بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہیں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج میں بناؤں گی بیف چام بہت زبردست بنتی ہے آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میں اس کو لکڑیوں کے آگ پر پکاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ بہت اچھے طریقے سے جلنا شروع ہو گئی ہے میں نے لیا ہے ایک کلو موٹے موٹے پیسز والا کیمہ دیشی لسن استعمال کروں گی کیونکہ بزاری پیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا تین عدد پیاس چاہیے چار عدد ٹماتر اور آٹھ عدد سبز مرچیں جو کہ میں نے چاپ کر کے رکھی ہوئی ہیں ایک پاو دہیں بھی استعمال کیا جائے گا جبکہ مسالہ جات بھی تیار ہیں ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سرخ مرچ پاوڈر ایک چمچ موٹی سرخ مرچ اور ایک چمچ حلدی جبکہ دنیا اور گرم مسالہ بعد میں استعمال کروں گی توا گرم ہو چکا ہے جس پر میں کیمہ ڈال دوں گی بغیر آئل شامل کیے اس کو تھوڑا روست کر لوں گی تاکہ سمیل ختم ہو جائے اس میں پیاس شامل کروں گی تھوڑا پانی ڈال لیں گے اب اس میں لسن شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈام دیں گے تاکہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور کیمہ بھی گال جائے اب چیک کرتے ہیں جی الحمدللہ بہت ہی اچھا پاک رہا ہے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اچھی طرح مکس کرتے جائیں آپ اس میں دو بڑے چپچ کوکنگ آئل شامل کر لوں گی ٹماتر اور سبز مرچ شامل کر لیں گے آپ اس میں سرخ مرچ نمک حلدی موٹی سرخ مرچ اور زیرہ شامل کر لیں گے اچھی طرح اس کو بونتے جائیں میں نے کچھ پیاز رکھ لیا تھا جو ابھی شامل کروں گی کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا جیسے بندی یا کریلے میں پیاز رکھا جاتا ہے بلکل اچھے طریقے سے مکس کر کے بھونتے جائیں گے آپ اس میں دہی شامل کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو ڈھاپ لیں گے تاکہ اس کی طریقہ الگ ہو جائے اللہ کا نام لے کر اس ٹکن کو ہٹاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست چام تیار ہوئی ہے اب اس میں گرم سالہ ڈال دیں گے اور دنیا ڈال لیں گے واہ سبحان اللہ آج کی ہماری چام کی ڈش تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہی ہے آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے گا اور یہ ڈش کیسی بنی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ سلامتاک سلامتاک موسیقا